اس میں آجا ہے اس میں بھی بجلی نہیں آجا آپ میں ویسے بھی اس عمر میں کرنٹ کا ضرورت نہیں ہے اچھا جناب ہے سپیکر یہ جان صاحب یہ آپ کا گورنمنٹ ہے ری ویمپنگ کا ہم نے دے دیا ہے پتہ نہیں کیوں بھی کرتے ہیں یہ ری ویمپنگ اگلے جنم میں ہوگی لگتا ہے نہیں ہوگا تو میں کیا کر سکتا ہوں یہ جنم ختم ہو جائے ہیں آپ خود اپنی گورنمنٹ کے خلاف باتیں کریں گے گورنمنٹ بولن ہے گورنمنٹ اسیمبلی کے بعد بنتی ہے وہ ایسے آپ کو کرنٹ کی ہے گورنمنٹ ایسے ہی سارا دن آپ کو خوف آئے ہر چیز کا جان صاحب یہ اس عمر میں کرنٹ کی ضرورت ہے بات سنیں جناب ہے سپیکر جو ازغر ترین صاحب نے مسئلہ اٹھایا ہے اس مسئلے کو سننے کے بعد سردار صاحب بار میں کہہ دینا دوبارہ یہ بھی غور سے سننا سردار یار محمد رند سپیشل اسسٹنٹ فور انرجی وارٹر پیٹرولیم میں کہتا ہوں سردار صاحب استیفہ دے دیں کیوں بیٹھا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ استیفہ دے دیں ذمہ داری ہے میٹنگ پر بھی نہیں بلاتے سردار صاحب کو بلوجسٹوار والوں کے ساتھ مزاق بنائے ہوئے ہیں انہوں نے سردار یار محمد کو ایک میٹنگ میں بھی نہیں بلائیا جنابے ڈیپٹی سپیکر صاحب ایک میٹنگ میں بھی نہیں بلائیا میرا خیال ہے پھر سردار صاحب بھی ایک جانگیر ترین گروپ تیار کرے پھر یہ سیدھے ہوں گے ایسے تو نہیں ہوتے یہ لوگ سیدھے خوف پیدا کریں جانگیر ترین بن کے یہ بھی آنکھ دکھائیں پھر یہ لوگ بانتے ہیں یہ تو سارا دن تقریر ہیں فیس ماسک لگا ہو کوویڈ ہے یہ کہانیاں ڈالتے رہتے ہیں کہانیاں نہیں چلیں گی سادار صاحب یا استیفہ دے یا ڈیلیورنس دے بہت شکریہ شکریہ